سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران اینڈ کمپنی کا جھوٹ اور پروپیگنڈا بے نخاب کر دیا انتہائی شربناک ہے کس طرح عمران کھان نے آئین کو مجروح کرنے کی کوشش کی اور حکومت کی تبدیلی کا جھوٹ تیار کیا پیصلہ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئی بیانیاں تھا ان کا کہ یہ تحریکی ادم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں اضافی نوٹ میں دونوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھی غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی پاکستان کی جمہوری طریق میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا عدالتی فیصلے نے بیرونی سازش کا بیانیہ دفن کر دیا سپریم کورڈ نے اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئین اقرار دیا اضافی نوٹ میں لکھا گیا آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہوئی ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ بدنیتی پر مبنی تھی ملک کی جمہوری تاریخ میں فیصلے کو سنہر حروف میں یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور کمر زمان قائرہ کی پریش کون فرنس ڈیپیٹی سپیکر کی جانب سے تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا اقدام غیر آئینی وزیر آزم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم کل ادم قرار فاومی سلامتیں کمیٹی اجلاس کے علامیے میں واضح تھا کہ اپوزشن جماعتوں نے کوئی بیرونی سازش نہیں کی پی ٹی آئی وکیل نے مراسلے کا حبالہ دیا مکمل متن نہیں دکھایا گیا عدالتیں مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں کیا سارائیوں پر نہیں سفارتی تعلقات کے پیش نظر مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتے از خود نوٹس پر سپریم کورڈ کا تحریر فیصلہ چاہ لی سدر وزیراعظم ڈیپیٹی سپیکر اور وزیر قانون نے آئین سے فراڈ کیا آرٹیکل فائیو کو آئین کے خلاف وزنی کے طور پر استعمال کیا گیا ان اقدامات پر آئین کا آرٹیکل سکس لاغو ہوتا ہے یا نہیں پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے منتخب دمائندوں کو ادم محتمال کی تحریک پر بوٹنگ سے روکنا آئین سے سرکشی ہے جسٹس مزرال امیاء خیل کر ڈیپیٹی سپیکر رولنگ پر اضافی نوٹ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا جہاں پہ لوگوں کی خریدوں فروخت ہو رہی تھی جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں ریجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم اس میں ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے فیصلہ باپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آرٹیکل چھے کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے میں حققائق کو مدنظر نہیں رکھا گیا سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خریدوں فروخت ہوتی رہی جان بولٹن امریکی ریجیم چینج سادشوں کا اعتراف کر چکا آرٹیکل چھے لگنا شروع ہو جائے تو رسے کم پڑ جائیں گے پاکستان کی عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا فواد چاندری کی میڈیا سے گستگو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلے کے بعد صدر استیفہ دیں فیصلہ بیرونی سازش کے بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ہے صدر آئین کا نہیں صرف تحریک انصاف کا مفاد کا تحفظ کرتے رہے وفاقی وزیر شیری رحمہ شہواز حکومت کی بڑی کامیابی آئی ایم ایف پیچچ بحال پاکستان سے معاہدہ تہپا گیا عالمی مالیاتی فنڈ ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر فراہم کرنے پر رضا مند توصیب پروگرام کے تحت چار ارب بیس کروڑ ڈالر مزید فراہم کیے جائیں گے ڈیل سے پاکستانی معیشت سنبھالنے میں مدد ملے کی آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے معاشی اصلاحاتی پروگرام کی تاریخ آئی ایم ایف کا اخراجات میں کمی ریوینیو بڑھانے پر زور زیادہ آمدن والے افراد سے ٹیکس وصول کرنا ہوگا حالیہ مونیٹری پالیسی ضروری اور مناسب قرار اگلے تین سال میں مہنگائی پانچ سے سات فیصے تک لانے میں مدد ملے گی آگستان حکام نے تبانائی شعبے میں اصلاحات کا عظم ظاہر کیا عالمی مالیاتی ادارے کا اعلان آئی ایم ایف سے معہدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کرے گا وزارت خزانہ اور خارجہ کی اخرص بحالی پروگرام کے لیے کوششیں قابل ستائش زبردست ٹیم ورک تھا وزیر آزم شہواز شریف کی مفتا اسماعیل بلاول بھٹو کی سربراہی میں ٹیم کو مبارک بات مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو کچھ ریلیف ملنے کی امید پیٹرل سترہ روپے اور ڈیزل چالیس روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا انکان اوگرہ کی سمری پیٹرولیوم ڈیویین کو موصول پیٹرولیوم اصنوعات آج ہی سستی ہوں گی وزیر آزم عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں وزیر خزانہ وزیر آزم شہواز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ایجنڈا جواری نہ ہو سکا اہم فیصلوں کا امکان اجلاس کے حوالے سے وفاقی وزرہ کو آگاہ کر دیا مونسون بارشوں کا دنیا سپل لاہور کے مختلف لاکھوں میں موصلہ دھار بارش توجنا والا جہلہ مٹک اور دیگر شہروں میں بھی بادل بشت پڑے نشبی علاقے زیریاب سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے مشکلات مکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشت ہوئی خیبر پختونخواہ میں توفانی بارشوں سے تباہی سات اصلاح حساس قرار بنو کے قریبی علاقوں میں سلاوی صورتحال زمینی رابطہ منقطع ہونے سے کئی گاڑیاں پھت گئیں ٹانک میں پاک پاسٹ کا ریلیف آپریشن جاری متاثرین میں تین ٹرک امدادی سامان تقسیم گوچستان میں بارشوں سے سات ڈیمز متاثر وزیراعلا کا نوٹیس ناکس میٹیریل کی جانس پرتال کی ریپورٹ ایک ماہ میں پیش کرنے کی ہدایت کلا سیفاللہ کلا عبداللہ لورالائی میں ڈیمز بارشوں سے متاثر ہوئے محکمہیں آپ پاشے عمران نیازی کی طرح انتقامی سیاست نہیں کریں گے اگر بارٹی اجازت دیتی تو استیفہ دے کر زمنی الیکشن لڑا ہوتا سترہ جولائی کو دوس کا دھود اور پانی کا پانی ہو جائے گا ملک کو آگے لے جانے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا سیاست نہیں ریاست بچانا مقصد ہے وزیراعلا پنچاب حمزہ شہباز زمنی الیکشن میں میدان مارنے کمیشن نون لیگ کا آج خوش شاہ میں پاور شو پی پی ایٹی تھری میں جلسے کی تیاریاں مریم نواز اور دیگر لیگی راہنماؤں کا خطاب چیڑو زمنی الیکشن کی انتخابی مہم تحریک انصاف کا آج ڈیرہ قازی خان میں عوامی طاقت کا مزاہرہ فیکٹری مورٹ پر جلسے کی تیاریاں مکمل عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی راہنماؤں حتاب کریں گے پارلیمنٹ حملہ کے سمران خان کی بریت کا فیصلہ چیلنج حکومت نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیر دائر کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کا فیصلہ خلاف قانون ہے وفاق کا موقع زمنی الیکشن میں نون لیگ کو اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے دھاندھلی کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کیا تھا رہا ہے آر او کہہ رہے ہیں پولنگ ایجنٹس اسی حلقے سے ہوں قانون میں ایسی کوئی بات نہیں عمر ایوب کی میڈیا ٹاک شیخ رشید نے انٹی کرپچن میں طلبی کو لاہور ہائی کورٹ میں چلنج کر دیا کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا سیاسی انتقان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت نوٹسز کا لدم کرادے سربراہ عوام مسلم لیگ کا موقع چوبیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس مونی صلاحی لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیش قاتلی گراہمہ کی اگوری زمانت میں باعث جولائی تک توسیر کورونا کی چھٹی لہر مزید جو جانے لے گئی چوبیس کنٹوں کے دوران تین سو نوے افراد محلق بائرس سے متاثر ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرع دو آشاریہ دو چار فیصد ریکارڈ پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں نئے تیاروں کی شمولیت ربان سال دوسری ائر بس تری ٹو سیرو شارجہ سے پاکستان پہنچ گئی تیارہ اندرون ملک ریجنل گلف روٹس پر چلایا جائے گا ترجمہ سری لنکہ میں جاری کشیدگی میں کچھ کمی سرکاری امارتوں پر قابض مظاہرین کا فرم طور پر منتشر ہونے کا اعلان خراب حالات کے پیش نظر کولمبو میں کل صبح پانچ بجے تک دوبارہ گرفیو نافذ برطانیہ کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا ووٹنگ کا پہلا مرحلہ مکمل بھارتی نیاد ریشی سونہ کا ٹھاسی ووٹ لے کر سر فہرس کنزرویٹیو پارٹی فاتح امید بار کا اعلان پانچ ستمبر کو کرے گی جوہری معاہدے سے نکلنا بہت بڑی غلطی تھی امریکی صدر کا اعتراف دوبارہ نیوکلئر ڈیل پر واپسی ہوئی تو اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے جو بائیڈن امریکہ کو غلطیوں سے اس سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ایرانی صدر بھارت کے مغربی علاقوں میں بارشوں نے تباہی بچا دی ریاست گجرات میں پانچ سے چھے فٹ پانی گھروں میں داخل لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی نیک میں موسمیات کی آج بھی شدید بارشوں کی پیشت ہوئی ہیٹی میں پیٹرل کی قلت پر شہری سرکوں پر نکل آئے دارالحکومت میں شہریوں کا احتجاج ٹائرز کو آگ لگا کر سڑکیں بند کر دیں پیٹرل کی کمی کے باعث معاملات زندگی مفروض